خوشک نہیں ہوگی زیادہ پانی اب زمین کو چلا جائے تو وہ بھی کچھ خوشائند بات نہیں ہوتی یہ سارے مسائل ہیں ابھی میں ان ٹینٹس میں گیا ہوں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب وزیراللہ صاحب کو مزنجو صاحب کو ان کی زیرے نگرانی ان کی ٹیم ان کی سیکٹری اور ہمارے جو ساری جو کوالیشن پارٹی کے جو میمبرز ہیں ہمیں سب مل کر یہ خدمت کر رہے ہیں اور آج مجھے بہت خوشی ہوئی جس کیمپے میں گیا انہوں نے کہا ہمیں کھانا ملا ہے ہمیں پانی کی ہے کہ یقینی ایک پرابلم ہے اس لیے کہ کوئٹہ سکر کی جو عامدرفس کا راستہ وہ ٹوٹ چکا ہے ابھی میں نے سیکٹری کومنیکیشن سے بات کی اور ان سے کہا کہ آج رات تک یا کل چپا تک یہ جس طرح بھی ہوتا ہے اللہ کی حسارے اس کو بحال کرو تاکہ پانی کے جو جارز وہ یہاں پر پہنچیں اور لوگوں کو پانی مہیا ہو اس طرح بجلی کے کھمبے گر گئے ہیں اور ٹرانس فارمرز جو ہیں وہ نقصان پہنچا ہے میں نے ابھی جو منسٹر ہیں ہمارے ماشاءاللہ بڑے توانہ پہلوان ہمارے خورم دستگیر ان کو سندھ میں میں نے ان کی ڈوٹی لگائی بھی ان سے فون پر بات کی کہ وہ یہاں پہنچیں ان کی ٹیم پہنچ جائے یہاں پر ان علاقوں میں بجلی کی جو ترسیل ہے فل فور اس کو بحال کیا جائے تو یہ سارے چیلنجز ہیں کل رات کو میری بڑی مہربانی کی ایران کے صدر میرے بھائی ابراہیم صاحب نے مجھے بات کی مجھے ترکی کے صدر جناب دعی بردوان صاحب میرے بھائی انہوں نے بات کی مجھے میرے بھائی جو ہمارے یوئی کے صدر ہیں ہیزائنس محمد بن زائد انہوں نے بات کی انہوں نے پاکستان کے بائیس کلڑ عوام کے لیے جو جانے چلی گئی ہیں ان کے لیے دکھ کا اظہار کیا اور ان کے لیے دعا کی اور اس بات کا انہوں نے آفر پیش کی کہ پاکستان کے عوام کلڑوں لوگ اس وقت اس آفت میں گر گئے ہیں سلابی پانی میں گر گئے ہیں انشاءاللہ وہ پاکستان کے عوام کے ہمپلہ پاکستان کے حکومت کے ساتھ ساتھ وہ انشاءاللہ بھرپور اپنا ہاتھ بٹائیں گے اور مجھے خوشی ہے کہ آج ترکی سے جہاز روانہ ہو کے چل پڑے جو کہ کراچی پہنچے ہیں دو جہاز آج اسلام آباد میں یو اے سے سامان کا جہاز اسلام آباد پہنچے گا اور اس طرح یہ میں ان کا اپنے دوست موالک کے ہمارے جو صدور ہیں ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس آفت کی اس مصبوت کی گھڑی میں پاکستان کے عوام کے ساتھ وہ کھڑے ہیں ماضی کے طرح اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے اور ان کو اور وسط عطا فرمائے اس طرح دوسرے دوست موالک کا ہمیں پیغامات آ رہے ہیں برطانیہ کے حکومت نے ڈیڈ ملین پاؤنڈ کا اعلان کیا ہم سب اس مصبوت کی گھڑی میں جہاں سے ہمیں مدد ملے ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ان کے ہر طریقے سے ان کے ممنون ہیں کہ اس آڑے وقت میں وہ مصبوت کے وقت میں کروڑوں پاکستانیوں کے لیے وہ امداد جو بجوار ہیں وہ دین اور دنیا دونوں کمائیں گے میں نے سندھ میں بھی پرسوں بھی کل بھی اور آج پھر بلوجستان سے میں پاکستان بھر کے مخیر حضرات کو میں گزارش کر رہا ہوں اور اپیل کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے کروڑوں ہمارے بزرگ ہمارے بھائی ہماری بہنیں مائیں بچے آپ کی امداد کے منتظر ہیں ان دکھی بھائیوں بہنوں کا آپ ہاتھ تھامیں ماضی کی طرح آپ اپنے رزق حلال سے آپ ارکوم مہیا کریں اور مجھے علم ہے کہ فنڈز آ رہے ہیں میں کل رات کو مجھے چھے کروڑ روپیہ ایک شخص نے مجھے دیا اور کہا کہ وزیراعظم صاحب میرا نام نہیں آنا چاہیے کیونکہ نیکی کر دریائے میں ڈال میں نے ان کو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بھی یہ سنت ہے کہ آپ یہ دکھاوے کے لیے نہیں آپ جب نیک کام کرتے ہیں اور بتاتے ہیں تو اس تشغیر کا مقصد دوسروں کو ترغیب دینا ہوتا ہے ان کا کپر آپ ہماری تشغیر بنوالیں نام مارا پھر بنا دیں تو چونکہ انہوں نے مجھے پابند کیا ایک گروپ آیا انہوں نے پنتالیس کلوڑ پیہ دیا جو کہ وزیراعظم اکاؤنٹ میں جمع ہو چکا ہے آج شام تاجروں کی تنظیم مل رہی ہے وہ بھی اس کار خیر محصہ ڈالیں گے خود لاکھوں پاکستانی اپنے تائیں وہ ٹرکٹ بجوار ہیں امداد کا پانی خوراک کمبل عدویات ڈاکٹرز نرسیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ کے رزق میں اور اضافہ کرے لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں اور اپنی نیجی زندگی میں اس طرح کا میں نے سہراب نہیں دیکھا جس نے چاروں طرف تباہی مچا دی ہے یعنی دیاتوں کے دیات سوائے حسن سے مٹ گئے ہیں جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ ہزار سے زائد لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اور ہزاروں زخمی ہو گئے ہیں اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ان کے مکان اجڑ گئے ابھی میں ان کیمپس میں گیا ہوں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ مکان ہمارے ہجڑ گئے ہیں اور وزیراعظم ہمیں ہمارے مکانوں کا میں نے کہا کہ پچیس ہزار رپیہ پورے پاکستان میں ہر متاثرہ خاندان کو وفا کی حکمت دے رہی ہے اور یہ اڑتیس ارب روے بنتے ہیں اور اس پچیس ہزار رپیہ کو ہم شفاف طریقے سے انڈی اے میں اور بس بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے یہ جو چینلز ہیں ان کے ذریعے ہم تقسیم کریں تاکہ حق دار رہنا جائے اور نہق کو یہ حق یہ رقم نہ ملے تو یہ انشاءاللہ ایک ہفتے میں اٹیس ارب رپیہ تقسیم ہوگا اور انشاءاللہ مجھ سے سیکرٹری بسپ نے اور چیئرمن انڈی اے میں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد مزید جو تخمینہ ہے نقصانات کا اس کو بھی ہم دیکھیں گے اسی طریقے سے اسی طریقے سے میں نے ابھی مجھے پریزنٹیشن دی ہے جناب وزیراعلا قدوس بزنگجو صاحب نے ان کے چیز منسٹر نے اور جو تباہی ہوئی ہے چیف سیکرٹری نے اور جو تباہی ہوئی ہے وہ ہم سب نے دیکھی وہ پریزنٹیشن تو جس طرح میں نے دو دن پہلے سندھ میں بے پناہ تباہی ہوئے سندھ میں میں آج بھی جب سکھر سے ہم لینڈ کر سکھر ائرپورٹ پر تو بلا خوف تردید میں کہہ سکتا ہوں کہ چاروں اطراف اس طرح لگ رہا تھا کہ درائے سندھ جو ہے وہ تھاٹے ماردہ و سمندر ہر طرف تباہی مچا رہا ہے تو میں نے وہاں پر پندرہ ارب روپے کی میں نے وہاں پر جو گرانٹ اس کا اعلان کیا کہ انڈی اے میں جنرل اکثر نواز میرے پاس یہاں پر موجود ہیں اور میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں سبائی بزرعالہ کا چاہے بندنجو صاحب ہیں چاہے ہمارے بھائی سی مرسل سندھ شاہ صاحب کا اور باقی بزرعالہ کا ان کی ٹیمز کا ان کی پی ڈی ایم ایس کا کہ وہ دن رات لگی ہوئی ہیں ان کی ریسکیو ٹیمز کام کر رہی ہیں آج یہاں پر میں نے جو ہیلتھ کے جو میں نے دیکھے ہیں یہاں پر ٹینٹس لگے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھے ہیں بہت امدہ کام کر رہے ہیں ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں اور ویٹنری ایکسپورٹس بیٹھے ہیں تو ان سب کا میں بہت شکر گزار ہوں اور جس طرح میں نے آپ کو چند درہوز پہلے بتایا تھا کہ میری آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب سے بات ہوئی میری نیول چیف سے بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اکامہ دے دی ہیں اور فیلڈ میں ان کی فارمیشنز جا چکی ہیں اور دن رات لوگوں کو پانیوں سے نکال کر محفوظ مقام تک پہنچا رہی ہیں ہیلیکوپٹرز لگے ہوئے ہیں بوٹس لگے ہوئے ہیں آج کل رات میری ایئر چیف سے بھی بات ہوئی ایئر چیف زہیر سے اور انہوں نے مجھے یہ تفصیل بتائی کہ کس طرح ان کے ہیلیکوپٹرز درجنوں اس وقت فیلڈ میں ہیں اور جو ہی موسم جہاں بہتر ہوتا ہے وہ پہنچتے ہیں اور ریلیف کام شروع کرتے ہیں اس وقت اس وقت تک تقریباً پچاس ہزار لوگوں کو محفوظ مقام تک پہنچایا جا چکا ہے اور یہ کام آج موسم بہتر ہے تو نیوی کے اور آرمی کے اور ایئر کے جو ہیلیکوپٹرز وہ اس وقت دن رات کام میں مطروف ہیں میں ان سب کا ان کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں لاؤ ان فورسنگ ایجنسز کا بھی تو آج ہم انشاءاللہ ہم کل ہماری میٹنگ ہے اسلامباد میں اور فلٹس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ سارے معاملات کا بغور جائزہ لیں گے اور میڈیم اور دیرپا جو ہمارے جو جو اقدامات ہیں ان کا ہم تحصلہ کریں گے تاکہ دیکھئے دوزار دس میں سلاب آیا اور اب دوزار بائیس میں یہ چاروں صوبوں میں سلاب آیا اور اس سلاب بارچی سلاب ہو یا دریائی سلاب ہو اس کو روک تھام کے لئے دنیا کے موالک نے بڑے کام کی ہیں اور بہت حد تک انہوں نے روک تھام کی ہے مگر یہ کام باتوں سے ناروں سے تقریروں سے الزامات لگانے سے نہیں ہوگا یہ مٹی کے ساتھ مٹی بن کر ہونا ہوگا اور دنرات عملی کام کام کرنا ہوگا خون پسینا بہانا ہوگا تب یہ ہم اس حالت پر پہنچیں گے جہاں پر وہ اقوام پہنچ چکی بڑے بڑے فلٹس کو انہوں نے روکا ہے اور اپنی تقنیقی اپنی محنت اور سمایہ کاری سے روکا ہے اور آج وہ بہت حد تک نقصانات سے بچ گئے ہیں تو باتیں کر کے غلط الزامات لگا کے جھوٹ بول کے آپ قوم کو کب تک دھوکہ اور فریب دیں گے یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے میں اس کی معافی مانگوں گا جو سچی بات وہ کروں گا اور جھوٹ اور بے بنیاد الزامات وہ کب تک ہم پجتر سال ہو گئے پاکستان آج تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا تو میری قوم سے گزارش ہے کہ وہ اس وقت وہ دعا بھی کرے اور دعا بھی کرے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں پر انسانتیوں کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم مل کر دن رات کام کریں گے اور جب تک کہ آپ کا آخری خاندان بہار نہیں ہوگا ہم چینٹری بیٹھیں گے آج میں جناب بزنجو صاحب کے خدمت میں وفاق کی طرف سے دس ارو برپے کی گرانٹ کا میں اعلان کر رہا ہوں اور انڈیے میں مل کر جناب چیمس صاحب سے اپنا ان کی حکومت سے مل کر یہ پلان تیار کرے گی تاکہ چاہے انہوں نے فسنوں کا انہوں نے مقصان وہ کمپنسیٹ کرنا ہے چاہے انہوں نے سڑکات بنانی ہے چاہے انہوں نے پکے گھر بنانی ہے یا انہوں نے پانچ لاکھ چیئرمن اور یہ اور پی ڈی اے میں صوبے کی ملکی یہ پلان بنائیں گی اور مجھے سو فصد یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ اس وقت ان کی ان کی ذات اور ان کی حکومت اور تمام ساتھی مل کر انتہائی امانداری سے آپ تک آپ کو آپ کا حق پچائیں گے پاکستان کو اللہ تعالی ہمیشہ آباد رکھے انشاءاللہ پاکستان آباد ہوگا پاکستان ضرور مضبوط ہوگا انشاءاللہ پاکستان پاہند آباد